نگران پنجاب حکومت نے سرویجز اسپتال کا ایک اور دیرینہ مسئلہ حل کر دیا واسا نے نگران حکومت کی ہدایت پر سرویجز اسپتال ڈرینیج اینڈ ڈیسپوزل سسٹم کا ٹینڈر اوپن کر دیا سرویجز اسپتال کی امرجنسی بیسمنٹ اور اطلاف میں نکاسی آپ کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا ٹینڈر میں تین کمپنیز نے حصہ لیا سب سے کم بٹ دینے پر پیکون کمپنی سر فہرست رہی جبکہ واسا وارٹر ڈرینیج سسٹم اور چھوٹا ڈسپوزل سٹیشن بھی تعمیر کرے گی مین لائن کو فورسمنٹ کے ذریعہ اسپتال کی اکب میں مرکزی ڈرین میں ڈالا جائے گا ونصوبے پر مصبوعی طور پر اتھارہ کروڑ روپے لاغت آئے گی ورپورڈر کے بعد کام شروع ہوگا اور ناکارہ ڈرینیج سسٹم کے باعث امرجنسی کے سامنے اور بیسمنٹ میں پانی کھڑا ہونا معمول بن گیا تھا جس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کا وزارتی ٹیم کا مشن کینیڈا جاری ہے حکومت پنجاب کے تین رکنی وفد کی بریٹیش کولمبیا کی وزارتی وفد سے ملاقات ہوئی ملاقات کینیڈین شہر وینکور میں ہوئی بریٹیش کولمبیا اور پنجاب کو جرمہ صوبے قرار دینے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا وزارتی وفد کا پنجاب میں سرمایہ کاری کی سفارشات اور تجاویز کا جائزہ وفد محسن نکوی کی باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی وزارتی وفود کا دونوں صوبوں کے ماہ بین تجارتی معاشی تعلقات بڑھانے پر بھی اتفاق وفود کا دونوں صوبوں کے ماہ بین باہمی سیاحت کے مواقع بڑھانے پر بھی گار بریٹش کولمبیا وفد کی پنجاب کی ہنرمند افرادی قوت بریٹش کولمبیا بھیجوانے کی درخواست بریٹش کولمبیا کے وزراء میں حیری رچنا سنگھ اور جگروب برار شامل تھے پاکستانی وفد میں ایس ایم تنویر منصور قادر اور آمیمی شامل تھے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پولیس فورس میں محکمانہ ترقیوں کا عمل جاری ہے لاہور ٹرافک پولیس کے 132 وارڈنز کی سینئر ٹرافک وارڈنز کے عہدے پر ترقی ترقی پانے والے پولیس افسران کو رینک لگانے کی تقریب بھی ہوئی علی ساہی اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں مزید ڈیٹیز ان سے جان لیتے ہیں جی علی ساہی آگاہ کیجئے گا برکل پنجاب پولیس میں ترقیوں کا عمل جاری ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے گزشتہ بارہ ماہ کے دوران بیس ہزار ہزائید افسران وارڈکاروں کو ترقیوں دی گئی ہیں آج بھی آئی جی پنجاب کی جانب سے 132 وارڈنز جنہوں نے سینئر وارڈنز قہدے پر ترقی پائی تھی ان کو بیجز لگائے ہیں ان کی فیملیز میں بھی شرکت کی ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے ترقی بنے والے وارڈنز کو مبارک بات دی ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام افسران وارڈکار جو ترقی باتیں ہیں وہ بہتر طریقے سے اقلی پورس پر جا کے کام کریں تاکہ شہریوں کو بہتر طریقے سے پسیلیٹیٹ کیا جا سکتے علی صاحب بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا اس ماملے کے حوالے سے امیدوار پی پی ایک سو نتر احمد سلمان بلوش کی ترازوں کی حمایت کے لیے بہدت کالونی آمد احمد سلمان بلوش نے بہدت کالونی میں کارنر میٹنگ میں شرکت کی کارنر میٹنگ کا اتمام محمد اعجاز اور حسن اعجاز کی جانب سے کیا گیا کارنر میٹنگ میں احمد سلمان بلوش کا کہنا تھا کہ جو وزیر بنتا ہے مغل شہزادوں کی طرح زندگی گزارتا ہے گاڑی بجلی پیٹرل اور گیس مفت ملتی ہے اسی طرح سرکاری افسران کی بیگمات اور بچے بھی سرکاری خرج پر عیاشی کرتے ہیں جبکہ سراج الحق نے وطور سوائی وزیر فراغت کے بعد مسجد مہابود خان میں عوام کے سامنے جا کر اپنے آپ کا اتصاب کے لیے پیش کیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر اس بار عوام نے ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ پاکستان کو جدید اسلامی ریاست بنائیں گے ایڈوکیٹ کامران بشیر مغل وائز شیئرمن پنجاب بار کاؤنسل اور پیر امران اکرم بودلات شیئرمن ایگزیکٹیو کمیٹی منتخب ہو گئے ایڈوکیٹ اسد محمود عباسی کو میمبر جوڈیشل کمیشن منتخب کر لیا گیا ہے پنجاب بار کاؤنسل کے جنرل ہاؤس اجلاس میں وائز شیئرمن اور چیرمن ایگزیکٹیو کمیٹی کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں صوبے پر کے میمبران پنجاب بار کاؤنسل نے شرکت کی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل گلام سرورنہنگ نے بطور پریزائیڈنگ افسر فرائصر انجام دیئے وائز شیئرمن پنجاب بار کاؤنسل کے عہدے پر کامران بشیر مغل جبکہ شیئرمن ایگزیکٹ کمیٹی کے عہدے پر پیر اکرم بودلہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ایڈوکیٹ اسرد نحمود عباسی کو بیالیس ممبران پنجاب بار کاؤنسل کی حمایت سے بلا مقابلہ میمبر جیوڈیشن کمیشن منتخب کیا گیا نو منتخب عہدے داروں کو وقلہ کی جانب سے مبارک بادیں دیتے ہوئے نیک آہشات کا بھی سار کیا گیا پنجاب بار کاؤنسل کے تینوں نو منتخب عہدے داروں کا تعلق آسمہ جہانگیر گروپ سے ہے جنرل ہاؤس اجلاس کے موقع پر سابق صدر سپریم کورٹ بار ایس ان گھون سابق وائز شیئرمن پاکستان بار حفیظ و رحمان چودری بھی موجود تھے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پی سی بھی گورننگ بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے گورننگ بورڈ میں محسن نقفی اور مصطفہ رمدے پیٹرن نمائندگان ہوں گے بہاورپور ریجن کے صدر تارک سرور گورننگ بورڈ میں شامل ہیں دیرہ مراد جمالی کے صدر زفراللہ جدگال گورننگ بورڈ میں شامل ہیں آزاد کشمی ریجن کے صدر سجاد علی کوکھر گورننگ بورڈ میں شامل ہیں اس کے علاوہ لارکانہ ریجن کے صدر تنویر احمد بھی گورننگ بورڈ کا حصہ ہیں اور سوئی نوہ درنگیس، غنی گلاس، پی ٹی وی اور سٹیٹ بینک کے نمائندے بورڈ میں شامل ہیں افاقی سیکیٹری برائے بینل صبح رابطہ گورننگ بورڈ کے نون ووٹنگ میمبر ہوں گے تو پی سے بھی گورننگ بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے گورننگ بورڈ میں موسو نکوی اور مصطفیٰ رمدے پیٹرن نمائندے ہوں گے ملک بھر میں چالیس ویسر نرسنگ کالیجز غیر میاری ہونے کا انکشاف ہوا ہے پاکستان نرسنگ کانسل کے ریجسٹرار کی درخواست پر ایف آئیے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ایف آئیے نے جالی انسپیکشنز کر کے غیر میاری نرسنگ کالیجز کھلوانے پر مقدمات درج کر لیا جالی نرسنگ کالیجز کے قیام میں چیف نرسنگ سپیڈینر میو ہسپتال تاہیرہ پروین بھی شامل ہیں زاہی چودری سینئر ہیلتھ ریپورٹر ہمارے ساتھ ہیں مزید ڈیٹیلز بتائیں گے اس حوالے سے ملک بھر میں چالیس فیصد جو نرسنگ کالیجز ہیں ان کے بوگس اور غیر میاری ہونے کا انکشاف ہوا ہے ریجسٹار پاکستان نرسنگ کالیجز کی درخواست پر ایف آئیے کی جانب سے نہ صرف اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا بلکہ ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے چیف نرسنگ سپریٹینڈنٹ میو سپتال تاہیرہ پروین ہیں ان کا بھی جو ہے وہ اس میں اس سکینڈل میں جو ہے وہ نام آ گیا ہے اور ایف آئیے کے جو ایف آئی آر ہے اس میں انہیں نامزد کیا گیا ہے بطور ملزم کہ ان کی جانب سے بھی جالی اور بوگس انسپیکشنز اور اسیسمنٹ کی گئی ایسے کالیجز کی جو کہ گوسٹ کالیجز تھے جہاں پہ نہ تو پراپر فیکلیٹی تھی نہ ہی کوئی ٹریننگ کا بدوبست تھا لیکن ان کو پاکستان نرسنگ کانسل سے ایفیلیٹ کروا کر غیر میاری نرسنگ جو ہے وہ اس کی تعلیم کا جو اجازت ہے وہ دی گئی لیکن دوسری جانب محکمہ سپیشلائز ہیلکیر نے بلکل اس کے اولٹ کام کیا ہے اور تائرہ پروین کو ایف آئی اے کا ملزم ہونے کے باوجود ڈی جی نرسنگ پجاب کا اضافی چارج سو جی زائد چودری بہت شکریہ آپ کا سرکاری سکولوں میں چھٹی اور ساتھوی جماعت کے میارے تعلیم کو جانچنے کے لیے پہلی دفعہ اسیسمنٹ کی جائے گی اسیسمنٹ اگلے ماہ انیس سے تئیس پروری کو ہوگی سرکاری سکولوں میں چھٹی اور ساتھوی جماعت کے میارے تعلیم جانچنے کے لیے پہلی دفعہ اسیسمنٹ کی جائے گی اسیسمنٹ اگلے ماہ انیس سے تئیس پروری تک کی جائے گی اور صبحی لیول پر پہلی دفعہ لارڈ سکیل اسیسمنٹ کی جائے گی پنجاب اگزیمنیشن کمیشن امتحانات لے گا پہلے مرحلے میں پائلٹ اسیسمنٹ کی جائے گی پورے صبح کی بجائے منتخب سکولوں کے بچوں کی اسیسمنٹ کی جائے گی اس سے قبل دوسری تیسری اور پانچمی جماعت کے لارڈ سکیل اسیسمنٹ ہوتی تھی پنجاب اگزیمنیشن نے تمام ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن اتھارٹی کو آگاہ بھی کر دیا ہے آئی جی پنجاب نے سیف سٹی کرائیم سٹوپر سرویس کا بقاعدہ اتطا کر دیا کرائیم سٹوپر سرویس کے ذریعے زمدار شہری اپنے ایرد گیٹ جرائیم کی روکتام کے لیے خوفیہ اطلاع دے سکیں گے آئی جی کہتے ہیں سیف سٹی کرائیم سٹوپر سرویس صرف خوفیہ اطلاع دینے کے لیے ہے سیف سٹی کرائیم سٹوپر پر جرائیم کی خوفیہ اطلاع دو طریقے سے دی جھا سکتی ہے شہری کرائم سٹوپرز نمبر 03372332489 پر کال کر سکتے ہیں سیف سٹی ویب سائٹ پر بھی تصویری یا ویڈیو شواہد کے ساتھ خفیہ معلومات دی جا سکتی ہیں سیف سٹی کرائم سٹوپر کال کرنے والے کا نمبر ظاہر نہیں ہوتا اور رازداری یقینی رہتی ہے کرائم سٹوپر پر مرشیات فروشوں دہشتگردوں کبہ خانے چلانے والوں کی اطلاع دی جا سکتی ہے کرائم سٹوپر پر ڈکیتوں اشتہاری ملزمان اور عدالتی مفروض جالی مسنوعات بنانے والوں کی بھی اطلاع دی جا سکتی ہے جنسی جرائم، جوئے کے اڈے، انسانی سمگلنگ، ناجائز اسلحے اور بجلی گیس پانی چوری بارے بھی خفیہ اطلاع دی جا سکتی ہے سیف سٹی کرائم سٹوپر سروس پر رابطہ کرنے والوں کی شناخت کسی صورت ظاہر نہیں کی جاتی بورڈ اوف ریشنی نے یکم فروری سے باردانہ کی شفاف تقسیم کے لیے گردانہ کی ہدایات جاری کر دی ہے گندم کی گردابری یکم فروری سے پندرہ مارچ کے درمیان ہوگی وورڈ اوپ ریونیو نے یکم فروری سے باردانہ کی شفاف تقسیم کے لیے گردابری کرانے کی ہدایت جاری کر دی ہے اور اس حوالے سے وورڈ اوپ ریونیو نے تمام اصلاح کے ڈی سیز کو ہدایت بھی جاری کر دی ہیں گندم کی گردابری یکم فروری سے پندرہ مارچ کے درمیان ہوگی اور اس گردابری کی بنا پر ہی کسانوں کو گندم کے لیے باردانہ ملے گا اور کسانوں سے گندم خریدی جا سکے گی بورڈ آف ریونیو نے تمام اصلاح کے ڈیسیز کو اس حکم پر پوری عمل درامت کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں تو بورڈ آف ریونیو نے یکم فروری سے باردانہ کی شفاف تقسیم کیلئے گردابری کرانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اس حوالے سے بورڈ آف ریونیو نے تمام اصلاح کے ڈیسیز کو ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے موسیقی